موسیقی پہلوں پہ بھی غور کیا آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور ہمارے دہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورہ دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھتے ہیں یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور توفہ دے رہے ہیں لوگوں کیوں لکھلا رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لئے ملک صاحب نے پان صاحب نے چودی صاحب نے حد کر دی کمال کر دی بڑھا دیا اپنی بیٹی کا گھر بھار دیا یار تم نے تو داد وصول کر لی چوپالوں میں بیٹھ کو میں تذکرہ بھی چلا تم دوروں پہ عورت نے باتیں بھی کرنے لگی تمہارے نام کے جھنڈے بھی کر گئے لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لئے یتیم بچیاں بھی آئیں تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لئے اس بڑے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے مجھے دس روپے کم دے دینا مجھے ساتھ لے جاؤ لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا جب دھوٹ خوب چمک بڑھتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا تو وہ ڈبا لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پرڑتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوچل ہوتے ہیں آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا اس کا گھی لے کر کے آؤں گا آج وہ خالی ڈبا روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے اس کے لئے گھر کی دہلیش دی ہوتی پلس رات ہوتی ہے اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برطن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مدعوہ کس کے پاس ہے تم نے تو داد وصول کر لی لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا کاش کہ ان دردمندوں کبھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرحم رکھی ہوتی اور حضور کی صیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے اردگرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا یہ بہت مشکل کام ہے اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے لوگ جو ہیں وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں یہ مشکل کام ہے اس لئے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑتا ہے اللہ تعالیٰ سورة البلد میں اشارت فرمایا فلکتہ مل آقابہ وما ادراک مل آقابہ فکو راکابہ اللہ اکبر یہ مشکل گھاٹی ہے کسی پسے ہوئے کی گرون فڑانا ہے کسی لاچار کے کام آنا ہے کسی دکھیے کے کام آنا ہے میرے اور آپ کے آپ کو مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے گارے راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا حضور رک گئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا پوچھا بیٹے آجید کا دینا تم رو رہے ہو وہ کہا میرا باپ پھلا غزوے میں شہید ہو گیا میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں بری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے عید گاہ میں انتظار ہو رہا ہے ہزاروں لوگ منتظر ہیں آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آکے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے اس کو کھانا کھلایا جائے اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پینایا گیا کھانا کھلایا گیا حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت براہات رکھا اور مسکراتے ہو فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تری ماں لگے اور فاطمہ تری باجی لگے اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن یتیمی کا مزہ آگیا مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہے تو حضور علیہ السلام کی صرف جب نسل نو کے سامنے رکھیں آج سستی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے تو آئیے اپنے آقا کی صیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے سمال الیتامہ اسمت للعرامل بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرورت تھے یہ نو سال کی عمر ہے حضور کی اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ یتیموں کا سہارہ اور آسرہ ہیں اسلام علیکم سبسکرائب کریے قادری فالو آس کو اور بیل پر کلک کریے تاکہ آپ کو سنی علماء کے نئی تقریروں کا اپ ڈیٹس ملتے رہے